دیکھئے دو چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں ایک تو اسٹیٹمنٹ سے کلبشن کی جو ساتھ اس نے مرسی اپیل بھی کر دی ہے کہ جو بھی پاکستان کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا اور بھارت کا جو بھی سٹینڈ تھا وہ انتہائی غلط تھا دوسرا امریکہ میں جو پاکستان کے خلاف بار بار لہریں اٹھ رہی تھی اور پشل دنوں میں دو تین بڑے امپورٹن قسم کے سٹیٹمنٹ بھی آئی ہیں ان کی کہ پاکستان کے اوپر پشل بڑھایا جائے کہ پاکستان دحسے گلی ختم کرے یہ امریکہ کے لئے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ پاکستان نہیں ایکچلی جو اس کا ایلہ ہی ہے جس کے ساتھ اس نے لیموہ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے وہ ہے جو اس خطے کو ڈی سیبلائز کرنے کے لئے پویا زور لگا رہا ہے تو پاکستان کے اوپر جو پشل بلڈ اپ کرنے کوش کی جا رہی تھی اب حکومت کے پاس بہت واضح دو اتھیار آگئے ہیں اور اگر ہماری حکومت اس کو صحیح طور پر استعمال کرے اور دنیا کے سامنے پہلے ہم نے تھوڑی کتاہی دکھائی ہے ضرور ڈبلومیٹک لیول پر بھی اور نیشنل لیڈرشپ لیول پر بھی اب وقت آگیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ بڑا واضح دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان خود ایک وکٹم ہے اور امریکہ کا جو الائی ہے اس خطے میں اور جس کے ذریعے امریکہ اس خطے میں دوبارہ اپنی جارداری قائم کرنا چاہتا ہے دراصل اس کا بہت بہت جرم ہے یہ اور اب دنیا کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور بھارت کو اس چیز سے باز رکھے کہ وہ اس خطے میں پاکستان میں خاص طور پر اور اخوانستان میں بھی جو ڈی سٹیبلائزیشنی کوشنوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے ہاتھ پیچھے کریں تاکہ اس خطے میں امن آسکے جل سب ایک اور امپورٹن پوائنٹ کی ہے جو یادیف کی نئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں اس نے چالیس ہزار ڈالر کا ہنڈی حوالے کا بھی ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کندھار میں اور دیگر کابل کے پاس جو ایمبسیز ہیں بھارت کی ان سے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی رہی ہے اور وہاں سے فسلیٹیشن ہوتی رہی ہے تو اخوانستان جو پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر اور پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ بیرہ ارب کی مچھلیوں کے علاوہ ہر بندہ پاکستان پر دہشت گردی کر یہ ان کے لئے کتنی بڑی شٹ اپ کال ہے دیکھیں یہ تو پاکستان کی حکومت کو بہت پہلے چاہیے تھا کہ یہ جو بھارت کے جو کونسل خانے اور انہیں کھول رکھے ہیں تین چار جگہوں پر جہاں پر یہ بقاعدہ ٹریننگ کی جا رہی تھی ان کو فنڈنگ کی جا رہی تھی اور جہاں سے پیسے کے جو ٹریل ہے وہ بھی سامنے کل بشنے کر دی ہے تو پاکستان کو بہت پہلے چاہیے تھا کہ خانستان کو بھی اور بھارت کو بھی شٹ اپ کال دیں اور ان کا جو مربی ہے اور جو ان کو پیٹنائز کر رہے ہیں امریکہ جو بہاں پہ بیٹھ کر خانستان میں ان کے ساتھ بھی بڑے کھلے طور پر بات کرنے کے ضرورت ہے